اسلام علیکم آپ کو سب کیسے ہم امیت کرتے ہیں بلکل خیرش کھنگے جو بھی چینل بنائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے فرین اور فابلی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں آج ہم ریویو کرنے والے ہیں پرلے گولڈ بلیچ 24 کارٹ گولڈ بلیچ پیم ہے یہ جس کا انسٹنٹ گلو انڈریڈیٹ کامپلیک فیرنس کے لیے ہے یہ بلیچ تو آج ہم اس کا ڈیمو کریں گے اپنے ہاتھ پہر اوپر کہ یہ اس سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے انسٹنٹ برائٹنس آتی ہے نہیں آتی ہے اب یہ اس کے یوز لکھے میں ہیں انہوں نے کہ کس طرح سے یوز ہوتی ہے اس کے سٹیپس انہوں نے لکھے میں تھوڑی طرح کے سٹیپس کے آپ اس کے پندرہ منٹ لگا کر پھر آپ واش کر لیں اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ اور کہتے ہیں واش پیس پر آپ اپلائے کریں مکس کرنے کیم اور ڈیویلپر کو ڈیویلپر کو ڈیویلپر کو پھارڈر کو ہچی سے بلائن کر کے اپلائے کر لیں اور یہ اردو میں بھی انہوں نے پروپر لی لکھا ہے کہ ارام سٹیپ سکون سے پڑھ کے پھر آپ اپلائے کریں اور سینسٹیو سکن کے لیے بھی انہوں نے پروپر لکھا ہے اور کتنا ریشو ہے اور چوبیس کیرٹ ہے یہ اور گلوئنگ اور فیرنیس کے لیے یہ بلیچ یوز ہوتی ہے صرف اور صرف پچاس روپے کی ہے اور ڈیپ آف اسکن ہے اب ہمارے پاس ہے گولڈن پور کا اسکن شائنر جو فریشن اور گلوئنگ اسکن کے لیے ہیں لیمن کے ساتھ ہے اس میں لیمن ہے روز وارٹر ہے اوکے ان کے بینفٹس ہیں اس کے اندر اب یہ تو خیر مجھے نہیں بتائیے کیا پڑھنا ہے یہ شائنر ہے اس کا لکھا بھائی یوزیز انہوں نے لکھے میں اس شائنر کے کہ اس کا آپ کو کس طرح اپلائے کر سکتا ہے کر سکتے ہیں سکن ٹائپ کے ریکارڈنگ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوئی گی ہیں وہ سب چیزیں نو نے جو ہیں مینشن کریمی ہیں وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں گولڈن پور کے شائنر ہے میں نے کہا چلو بیچ کر رہے ہیں تو ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور شائنر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی سی شائن مل جاتی ہے اپنے ہاتھ پر اپر صافتنس بھی مل جاتی ہے تو اور لیمن تو ویسی بھی آپ کو جو ہے وہ فیر لک دیتا ہے مل جاتی ہے یہ ٹرانسپارنٹ ہوتا ہے اندر سے چھوٹی سی باٹل ہے مینی ٹرول باٹل بھی آپ سویا سکتے ہیں بیک میں بھی کیری کر سکتے ہیں آرام سے بہت چھوٹی باٹل ہے کیونکہ یہ ہے اوکے اب ہم اس کی پیکجنگ بلیچ کی بہت اچھی ہے مطلب ایسی کوئی خراب سے پیکجنگ نہیں ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی کتنی پیاری پیکجنگ ہے اب اس کو کھوڑ لیتے ہیں بلیچ کو بنا لیتے ہیں در رنیا بشرفہ سالنا جی اب یہ کھول گئی ہےegoر ریجیس نے کھی اب یہ اس کا بارڈر کی بھی جگہ چیزی براپٹر پیک satisf چیزی بواپٹر پیکن ہے وہ بہت اسٹے کی بلیش کی عطم ہے یہ کیم لیچ ہے میں کھر جوز ڣیس کی یہ کھر میلیش کی جو اڈраш گی شکل کی ہو نے آپ نے اڈالور پر üst پر برمات کےarios ایس طرح ٹھوچان جائے کے دن روڈایا اور اقر matt abolلللللللللللللللللللللاللللللللللللبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لعنی لیچ میں ہوتی ہے یہ ہربل بلیچ میں ہوتی ہے کہتے ہیں جو وہ ہیں پر یہ 24 کارٹ گولڈ بلیچ ہے اور فیرنس اور گلو کے لیے ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں یہ گولڈ کلر کی ہے لائٹ یرو کلر کی کیونکہ یہ گولڈ بلیچ ہے تو یہ گولڈ جیسے ہی اس کا کلر ہے اب ہم اس کو اچھے سے پلیچ نکال لیں گے اچھے کا طرح ہم شاپر پٹیں چھوڑے گے ہم پورا نکال لیں گے یہ نکل گئی ہے بہت اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت اچھی طرح سے نکال لیے بلیچ کو اب ہم اس کا پورڈر کھو رہیں گے اور پورڈر کی کانٹیٹی اپنے حساب سے اپنے سکن کی اکارڈنگ ڈالا کریں پورڈر لائٹ ڈالیں پہلے بعد میں دوبارہ تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں پر لائٹ ڈالیں ہاتھ پر ہوگی نہیں ہے اس لیے میں سکنگ نہیں ڈال لئی ہوں اور میں پورڈر جو ہے جو اس پیٹپ میں ہے اس کا ہاف دالوں گی پورا نہیں دالوں گی بلیچ میں نے فڑ لی ہے تو اس کا پورڈر ہاف ہمیشہ ریشو یہی رکھا کریں کہ جتنا ڈیوالوپر ہو پورڈر اس سے ہاف دیا کریں اور فیش کے لیے اس کریں تو سوٹنگ ضرور اپلائے کرا کریں اگر سینسٹیو سکن ہے تو آپ نے جو ہے فیش پہلے سوٹنگ اپلائے کر دیا کریں دین جو ہے وہ بلیچ اپلائے کرا کریں تاکہ سکن بڑھنا ہو اور ہاتھ پیرو میں اگر آپ کی بہت سینسٹیو سکتام ضرور سوٹنگ ایڈ کرا کریں میری نورمل سکن ہے ہینڈ فورڈ کی بس سینسٹیو ہے بٹ میں پورڈر کم پھی رکھتی ہیں اب ہم نے شائنر مکس کر دیا شائنر ہم نے مکس کر دیا ہے بند ٹی سپون کے قریب اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے بیٹر کا پورڈر بہت لائٹ ہے اور یہ مکس ہو گئی ہماری بلیچ بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی بلیچ مکس ہو گئی کوئی بھی اس کے اندر پورڈر کو پارٹیکل نہیں ہے اب اس کو اپلائے کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا رترٹ ہوتے ہیں پندر میں سوڑ کے کٹ کے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیے گا گھوڑی گا نہیں اچھی بلیچ بلیچ ویسے گھوڑ چیزیں ٹائٹننگ کلیم کر دیتے ہیں میں آپ کو اس کا پورڈر اچھے سے دکھا دیتی ہیں ایک بار ویسے نورملی آپ جو یہ ساشوالی بلیچ لونے پورڈر بہت موٹے ہوتے ہیں پر یہ بہت خود بارک پورڈر ہے کہ اچھی بلیچ 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 بارک ہوتے ہیں بہت مائیڈی پورڈر ہوتا ہے لائٹ سا یہ اسی طرح پورڈر ہے جو آپ جب ہاتھ پہ لگاؤ تو موٹے پوٹے دانے سکرب لگا لیا اس طرح کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا آپ کے ہاتھوں پہ تو یہ اسی طرح سے ہے اب آپ بلیچ سکتے ہیں اس کی کانٹیٹی بہت اچھی خاصی ہے اس بلیچ کے اندر سالیں اب جو ہے وہ ہم اپلائی کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ اچھے سے بلیچ کی حدد سے جائیں تو آپ جو ہے وہ فنگر کی ہلپ سے لگا لیں میں بلیچ کے اپنا چلیں اب پوری بلیچ لگانے کے بعد سمجھتے ہیں اب میں اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لی ہے بلیچ اور پیرل پہ لگا لی ہے بلیچ اتنی اچھی خاصی کانٹی ٹیز کی کہ لگ کے بچ بھی گئی اچھا یہ دیکھیں اب میں واش کر لیا پندرہ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پیرل سکھاں سے صاف ہو گئے ہاتھ بھی دیکھیں بہت اچھے سے بال بھی سارے گولڈن ہو گئے ہیں بہت صاف لگ رہے ہیں ہاتھ دیکھیں آپ کو میں